میرے ساتھ جو میمان موجود ہے تعرف کرا دے تو مصطبہ نواز کوگر صاحب میرے ساتھ اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہے بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد وہ ہمیں جوہے وہ لنک کے ذریعے جوہے جوہے جوائن کر رہے ہیں اور سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف سے وہ بھی آج کی ڈیویٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تینوں میمانوں کا بہت شکریہ میں جدون صاحب آپ سے ذرا اس بحث کا آغاز کرلوں کیونکہ یہ لیگل معاملہ ہے حکومت کا موقف اس پر کیا تھا عدالت میں یا آپ ذرا بہتر طور پر وزاہت سکتے ہیں اور اب تو کیونکہ آرڈر آ گیا ہے تو اس کے میرٹس ڈی میرٹس پر بھی جوہے وہ کچھ بات ہو سکتی ہے تو کیا لگتا ہے سر عدالت ایک تو ذرا یہ تھوڑی وزاہت کریں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی کیونکہ معاملے پر جو اپیل کی تھی اور اس کا آرڈر جو کیا تھا اس پر سپریم کورٹ نے آج معاملہ سنا اور آرڈر جاری کیا تو اب اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس معاملہ جب واپس گیا ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ کیا کنسیڈر کرے گی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ کل عدالت میں اسلامباد ہائی کورٹ کیا معاملہ دیکھے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ دیکھیں جو کل اسلامباد ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا اس آرڈر کے انہوں نے ظاہرے چالیں گیا سپریم کورٹ کے اندر تو اس میں بیسک جو پوائنٹ تھا لیگل اور سپریم کورٹ میں یہ کہایا ہے جی ایک بندہ اگر ہائی کورٹ کے آتے کے اندر آ گیا ہے تو وہ اگر انہوں نے یہ بھی کریئر کر دیا کہ اگر اس علاقے جو علقادر ٹرسٹ والا نیپ اکیس تھا ان کی اس نے پیٹیشن یہ کہتے ہیں فائلنگ پراسیس میں تھی لیکن فائل نہیں ہوئی تھی نہ ہی کسی بینچ کے اندر فکس تھی کیونکہ نیپ کا جو کیس ہوتا ہے وہ دو جائج سنتے ہیں ڈی بی میں کیس فکس سنتا تھا اور انہوں نے نیکس ڈے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ریکویسٹ کرنی تھی لیکن جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے چونکہ وہ عدالت کے اندر ایک اور مقدمے میں پیش ہونے کے لیے آ رہا تھا تو کورٹ کی سنگٹیٹی کو دیکھنے کے لیے جو موڈ آف ارسٹ اپنایا گیا تھا اس نے سارے کیس کو تھوڑا سا ڈیمج کر دیا ادروازی انہوں نے کہا جی آپ نے نہ ارسٹ ورہنٹ تھا اس کو چیلنج کیا نہ کال اپ نوٹس کو چیلنج کیا ادروازی میرٹ پہ ہو سکتا ہے انہوں کیس بھی کو لیکن جو اس کا موڈ آف پرنڈی تھا اس پہ کورٹ نے ایبزرویشن دی کہ آپ نے جو طریقہ استعمال کے عدالت کے آتے سے ان کو ارسٹ کیا ہے یہ ٹھیک نہیں تھا تو اسی پہ انہوں نے کہا جی اب یہ سمجھے کہ اس چیز کو دوبارہ ریورس کر رہے ہیں یہ سمجھے کہ صبح اسی طرح مران خانہ عدالت کے آتے میں موجود ہوں گے تو وہ اپنی پری ریسٹ بیل جو ہے وہ آرڈر کریں گے کہ جی آئی کورٹ دوبارہ سنیں وہ پری ریسٹ بیل کل ظاہر اگر پری ریسٹ بیل ہوگی کل تو وہ پری دوبارہ سنیں گے ان کو تو ایک پری دو ڈیٹ دیں گے مگر مجھے سمجھائیے عام طور پر جدن صاحب قانون کی زبان میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ معاملہ ریمانڈ کر دیا ہے جب سپیریر کورٹ لور کورٹ کو جو ہے وہ کوئی میٹر دوبارہ واپس بھیجواتی ہے تو ایک سوال تو سپریم کورٹ نے سیٹل کر دیا کہ یہ جو ارسٹ ہے وہ غیر قانونی ہے ارسٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتی تو وہ وارنٹ جو ہے وہ اس کا سٹیٹس ابھی کیا ہے اس کے بعد وارنٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے وارنٹ پر انہوں نے میرٹ پر کوئی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے ان کو کنفرنٹ کیا ہے کہ آپ کو دو مہینے پہلے کال اپ نوٹس ملا تھا تو اس کی رپلائی آپ نے دو مہینے کے بعد کیوں دیئے اور پھر میں نے آپ کو پتا ہے وہاں پہ اتراز تھا ہے کہ وارنٹ کو ایکسکیوٹ ہونے نہیں دیتے لاہور کے اندر دو پولیس والے گئے ہیں دو انہوں نے بہت زخمی کیا ہے جو پولیس کے سینئر افسر تھے ایک ڈی ای جی اور ایس ایس پی وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کی ٹانگیں جو ہے وہ مکمل طور پر وہ سپورٹ لے کے پھر رہے ہیں وہ آگے آئے نہیں سکتے اور امران خان کا یہ ریکوارڈ ہے کہ وہ کسی بھی جو ان کو پتا ہوئی یہ کیس جانگیوں نے وہ اس کو ٹرائل لینہ دیتے ان کا دوسرا ابھی جو کیس تھا اس پہ انہوں نے جج پہ اتراز کر دی کہ ہمارا کیس اس چننے آپ پہ میں اعتماد نہیں ہے اب جتنا پہلے جج کا پتا کر دیں جج میرٹ پہ کام کر سکتے کیا کرتا ہے اب یہ جتنا بھی ان کا موڈر سپرنٹی ہے نا یہ کہتے کچھ ہو رہے ہیں کرتے کچھ ہو رہے ہیں اور مطلب ہے سیلیکٹیو جیس سمال ہو جائے آپ دیکھیں نا پٹی آئی کے اور بندے بھی ایرسٹ ہوئے نا کریں سپریم کورٹ پھر آڈر سب کے لیے کہ یہی فیسیلیٹی دیں آپ سب کو گیسٹ آوز میں رکھیں تو تھوڑا سا سیلیکٹیو جیس سمال ہے آپ کا یہ کہنا ہے سر میں ذرا یہ چیز آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وارنٹ ہے وہ ابھی انٹیکٹ ہے اور وارنٹ پر کل گرفتاری ہو سکتی ہے خان صاحب کی نہیں وارنٹ پر ابھی گرفتاری نہیں ہو سکتی کہ وہ پری ریسٹ بیل اگر کوٹ ان کو وہ تو انیشلی تو آئی کوٹ اور جیس اتنی بھی کوٹ ہوتی ہیں ابھی اس کے لئے پہلے ان کو پری ریسٹ بیل اپلائے کریں گے وہ پری ریسٹ بیل ملے گی اس کے بعد ہی وہ سیف زون میں آئیں گے اس سے پہلے وہ وارنٹ جو ہے وہ باہر طور پر جو موجود ہے اس پر گرفتاری ہو سکتی ہے اور اس کا یہ نا کہ پری ریسٹ بیل پر ہو سکتا ہے کل آرگومنٹ ہو جائیں وہ یہ بھی کہنا ہے کہ جی اگر نیب جاتی ہے کہتے ہیں ابھی ان کو انٹیرم کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو آرگومنٹ کرتے ہیں میرٹ پہ کر لیں تو اگر ان کو کل جو ہے اگر میرٹ پہ سن لیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو انٹیرم بیل دی پراسز یہ ہوتا ہے کہ جب فرس ٹائم بندہ پری ریسٹ بیل اپلائی گاتا ہے تو دو چار دن کی انٹیرم بیل ملتی ہے نوٹس ہوتا ہے تو اس میں نوٹس ہے اب کیونکہ آلڈیو ہو چکا ہے نیب کو ڈیریکشن ہو چکی ہے کہ آپ بھی پیش ہو ہو سکتا ہے کل میرٹ پہ ہی ہو جائے اور جو فیصلہ ہوگا اس کے اندر تو ہو سکتا ہے کل بیل ان کو مل جائے کیجئے ایک طور پر نیب کا لاب تبدیل ہو گئے لیکن نیب نے عدالت کو ہی ایک اور کیس کے اندر یقین دھانی کرائی تھی جس میں ایک ملزم کو انہوں نے اسی طرح سے پارکنگ ایریہ سے گرفتار کیا تھا اور اس پہ بھی عدالت نے نوٹس لیا تھا اور عدالت نے اس پہ نیب کی سرزنش بھی کی تھی اور اس پہ نیب نے معافی تلافی کر کے عدالت سے اپنی جان چھڑائی تھی وہ کیس آج پھر عدالت میں اس پہ بات ہوئی اور غالباً جسٹس سرطر من اللہ نے ہی اس کیس کا حوالہ دی اور انہوں نے کہا کہ نیب پہلے اس طرح کی حرکت کر چکا اور پہلے بھی وہ بچ گیا تھا تو یہ دوبارہ سے ہوا جس کی وجہ سے نیب کبھی ایک بیگیج ہے ان کا نیب کا بیگیج تو نہیں ہے وہ تو ایک سلوٹر ہاؤس ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے خوصہ صاحب کی ججمنٹ صاحب نکال کر دیکھ لیں جس کے اندر کلیلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایز ای ٹول پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے نیب ماضی میں ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں میرے اپنے مرہوم والد نے نیب کی کسٹڈی میں چار سال گزارے مشرف کے دور میں تو نیب تو سلوٹر ہاؤس ہے سیاستدانوں کے لیے یہ اور یہ بھی ایک ایکسپٹڈ جورسپورنس ہے کہ جب کوئی بیل لینے کے لیے عدالتوں کے پاس آتا ہے تو اس کو کوٹ پریمیسز میں اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا میرے اوپر پچھلے دور حکومت میں ایک عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے دو ایف آئی آرز کر دی اور ان ایف آئی آرز کے لیے جب میں اپنی بیل کرانے کے لیے گیا تو میں عدالت کے آہاتے کے اندر جب میں پہنچ گیا تو آئی وز کانفیڈنٹ ایکسپٹڈ جورسپورنس ہے اپروش دا کوٹ اور کوٹ گیو گی دا بیل پریکٹس یہی ہے اب یہ ساری پریکٹس جو ہے آپ ان کو اوپنلی فلاؤٹ کریں اور فلاؤٹ کرنے کے بعد پھر آپ توقع کریں کہ عدالتیں جو ہے وہ اس کی اوپر بات نہیں کریں گی تو بات تو ضرور ہوگی اور جو ریلیف اس معاملے میں عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے ان کو صرف اسی پوزیشن میں پلیس کیا گیا ہے جس پوزیشن میں وہ اپنی گرفتاری سے پہلے گئے یا عمران خان کو سپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے کوٹ کے اندر اس کا سپیشل ٹریٹمنٹ بلکل دیکھیں پھر اگر پاکستان کے سب سے پاپلر آپ لیڈر ہو اپریسٹ کلاسز آف ڈی ایچ اے وہ آپ کے ساتھ ہو اور حکومت اتنی انپاپلر ہو کہ جو جس کا بیگیج کوئی نہ اٹھا سکے تو پھر ریلیف تو پھر ملتا ہی ہے میں ولید اقبال صاحب کو بھی ذرا شامل کرتے ہیں ولید اقبال صاحب ساتھ ہیں ولید اقبال صاحب دو چیزیں پہلے تو یہ لیگل کوئشن ہے اور پھر پولیٹیکل کوئشن آپ سے لیگل کوئشن یہ ہے کہ آپ کی نظر میں جب یہ معاملہ ریمانڈ ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ تو اسلامباد ہائی کورٹ اب کس معاملے کو دیکھے گی کیونکہ جو گرفتاری قانونی یا غیر قانونی والا معاملہ تو سپریم کورٹ نے سیٹل کر دیا تو کل اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے کیا میٹر ہوگا آج سے دو راست قبل تقریباً دس مجھے راست کو اسلامباد ہائی کورٹ ہے پھر ان کے سامنے یہ حالت ہے کہ کیا یہ اریسٹ قانونی ہے یا غیر قانون یہ جو گرفتاری کی گئی جس کی آپ نے ساری فوٹیلی دیکھی دنیا مردے چلی اس کی آپٹکس جو ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں عدالت کے پریسنگ کے عدالت کی جو حالت ہے حلی وہ کمرہ ہے عدالت ناس رہی لیکن وہ عدالت کی تصور ہوتا ہے جہاں وہ بائیومیٹرک کے لیے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بریک ان کیا گیا فورس بل انٹری کی گئی شیشے توڑے گئے اتفاق سے آگ صبح میں وہی تھا تو میں دیکھ کے بھی آیا ہوں خود اور وہ سارا کچھ جب دیا تو وہ اس پہ کسی کی کمپلینٹ کے اوپر فریقین کو سن کر اسلامباد ہائی پورٹ پر کیس جسس میں ساسلہ صادر کیا یہ جو گرفتاری ہے یہ قانون کے مطابق اس کے اوپر یہ اپیل باہر ہوئی تو یہ اپیل میں تین رکنی بینٹ کیوں ہے انہوں نے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا اور تو وہ کہانی تو ختم ہو گرفتاری گرفتاری غیر قانونک قرار تھا تو وہ وہی پہ واپس جسرے سے ابھی کہا گیا پروگرام میں خان صاحب کی پوزیشن وہی پہ ہے جو کہ اس گرفتاری سے پہلے اور گرفتاری سے پہلے وہ بائیومیٹک تو قرار رہے تھے غالباً وہ اسی اور کسی ایک اور کیس دو کیسز کی کوئی بیل یا ایسی قسم کی ریلیف کی وہ بائیومیٹرکس پر آ رہے تھے کیونکہ اگرے دن ٹیک اپ ہوں وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس دیکھیں ریمان تو کوئی ہے کیسا ایک کیس ہوتا ہے جب کوئی ایک فیصلہ ایک عدالت کرتی ہے اور اپیل میں جو اپیل والی اپیلٹ کورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم اس کو خود نہیں فیصلہ کرتے ہیں ہم واپس بیجھتے ہیں دوبارہ کسی کرتے ہیں ری ٹرائل آرڈر کر دیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ایک معاملہ اب ختم ہو چکا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ری ٹرائل نہیں ہے گرفتاری والا معاملہ دوبارہ ڈسکس نہیں ہونا اب وہ چیزیں جو وہ نکل گئی ہیں اس معاملے میں سے ہاں جی اب وہ اسی پوزیشن میں چلے گئے ہیں جس طرح کہ وہ بائیومیٹرکس کے قرانے کے لیے جب بیٹھے ہوئے تھے ہم آج صاحب وہاں پہ جس پوزیشن میں وہ تھے اور اگلے دن ان کی بیل میرے خیال ٹیک اپ ہونی تھی جی وہی انہوں نے سفریم کورٹ نے اسی حد تک یہ کہا ہے کہ آپ اسلامباد ہائی کورٹ سے ریو کریں کیونکہ وہی متعلقہ کورٹ ہے جس سے وہ کوئی ریلیف مانگ رہے تھے اس کیس کے جو الکادر کرسٹ کیس ہے اس کے حوالے سے بھی اور شاید ایک اور کیس نہیں ہے اس کے حوالے سے صحیح تو آپ دوسری چیز آپ کو کیوں حکومت کو کیوں لگتا ہے کہ خان صاحب کو کورٹس جو ہیں وہ کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دے دیکھیں جی حکومت کے سر پہ تو ایک ہی کیس بند لارہی ہے اور وہ یہ ہے اور میں آپ کو بڑی واضح طور پہ کہتا ہوں اور بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے ہی ساتھ ساتھ سکتا ہے کہ دیکھیں اگر ایک ملک میں خوٹی حکومت کو عمریت کو جنرل جاؤل حق حکم دانی چاہتے ہیں تو جنرل مشارہ حکم دانی چاہتے ہیں وہ تو علاق بات وہ کہیں کہ جی آئین ایک کتاب ہے ہم اس کو پھینک سکتے ہیں ہم اس کو پھار سکتے ہیں ہم اس کو پورے کی سرمانی کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا ٹھیک ہے کہ سیری سیری بات ہے آئین کا ایک بنیادی ستون جو ہے وہ انتخابات ہے اور جمہوری عمل اور اس میں بھی جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اسمبلی تحلیل ہو تو نوز اس کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے ٹھیک تو اس کو ڈوج کرنے کے لیے ہر ہربا استعمال ہو رہا ہے کہ کوئی ڈائیورجن کر دی جائے بغیر اس بات کو سوچے ہوئے کہ اس کا کیا رد عمل آسکتا ہے معیشت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے سٹاک مارکٹ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کی کرنسی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کی پروسپیکٹ جو ہیں جو اب ممکنات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ یہ صرف فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن سے اور الفاظ میں انگریزی کے بولوں گا بائی وک اور بائی فروک جو بھی ان کو طریقہ ملے ہیں تو یہ بھی اور آپ نے دیکھا ہے یہ دیکھیں کسی معذب ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ اگر خلاف آ جاتا ہے حقوقت کے تو جس طرح سے مریم اور زیب نے آج وہ بات شروع کی بھی تھی اور فیصلہ آنے سے پہلے شروع کی بھی تھی میرے خال ایک آدھ کو تو اب جتنی سپریم پورٹ میں زب دکھائی گیا ایک آدھ کو بلا کے میرے خال جیل بھیج کے اور دسکولیفائی کر کے جو ہے سوڑا شاہر جائے گا کہ کوئی احترام احترام ہوتا ہے عدالتوں کا عدالتی فیصلوں کا اگر آپ کو اس فیصلے سے اختلاف ہے اس کے لیے آپ ٹیمپریٹ لینگویج استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ فیصلہ سمجھتے ہیں غلط ہے آپ نظر سانی فائل کر سکتے ہیں آپ اپیل کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ اور پھر یہ بلکل میں کہتا ہوں کہ کلاسک کلاسک مثال ایک محاورہ ہے نا اردو کا کہ الٹا چور کتوال کو ڈانٹ رہا ہے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ یہ کر رہی ہے اور آج مجھے لگ رہا ہے اور میں سر بسجود ہو کے یہ کہہ رہا کہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ دیکھ کے رویہ اب متحد ہو رہا ہے آج دیکھنا جسٹیز عطر بن اللہ ان اختلاف کرنے والے ججز میں تھے اب وہ اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹیز رہے ہیں ان کو بھی اب خیال آ رہا ہے کہ یہ ہائی ہینڈیٹنس کہاں تر چلی گئی اور اب مجھے میں سمجھ میں یقین رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہے پورے کا پورا کورٹ جو ہے وہ آئین کی پاسڈاری کرنے اور آئین کے تقاظوں کو پورا کرنے میں پورا یقین رکھتا ہے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی والا کورٹ یہ نہیں رہا یہ جسٹس مونیر والی جو سوچ ہے یہ اب خارج ہو چکی ہے پاکستان کی عددیہ میں سے